ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غلطی سے کچھ میں نے کھا لیا اور یا میں نے کچھ پی لیا تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا اسی طرح بعض وقت وضو کرتے وقت حلق سے نیچے پانی اتر جاتا ہے یا غسل کر رہا تھا کلی کی اور کچھ پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا میرا روزہ ہے یا میرا روزہ ختم ہو گیا تو اس کا جواب سمات فرما لیجئے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان نے بھولے سے کوئی چیز کھا لی اور بعد میں یاد آیا یا پی لیا کچھ اور بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ تھا تو اس سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا اور اگر آدمی کو یاد ہے روزہ اور یاد ہونے کی حالت میں اس نے کلی کی اور کلی کرتے کرتے غرارہ کرنے کی کوشش کی اور پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا گیا یا غسل کر رہا تھا اس میں کلی کی اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا ہاں لیکن یہ بات ہے کی چونکہ اس نے آمدن جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کیا بلکہ غلطی سے ہوا ہے تو اب ایک ہے صاحب بھول جانا اسے بھولا نہیں ہے بھولے سے ہوتا تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا غلطی سے چلا گیا جانتے بوجھتے نہیں اور صاحبن بھی نہیں بھول کر بھی نہیں تو روزہ تو ختم ہو گیا لیکن اس کی ایک ہی روزے کی قضا اس کو کرنی ہوگی اور اگر جان بوجھ کر کرے گا تو یہ تو روزہ توڑنے کے مترادف ہے اور اس میں داخل ہو شامل ہوگا اس کے تو اس کو قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے روزوں کی مکمل حفاظت کر کے ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں موسیقا